السلام علیکم میری یوٹیوب کی پیاری فیملی امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگ ہوں گے بلکلی ٹی ٹاک انشاءاللہ اور مزے میں اور اپنی لائب کو انجائے کر رہے ہوں گے جیسا کہ میں انجائے کر رہی ہوں آج دکھا سیخ کباب کو تو اس کی ریسیبی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لئے میری میٹ لیا تھا میٹ نہیں ہونی چاہیے توڑی بہت فیرز تاکہ آپ لوگوں کی کباب بعد میں جا کر ٹوٹ پوٹ کا شکار نہ ہو جائے تو کیمہ میں نے گھر میں بنانا تھا تو اس کے لئے میں نے پیاس ادرک لحسن کا پیسٹ خوشک دنیا جو بھی مسالے مجھے کیچنگ میں نظر آتے گئے میں اس میں ڈالتی گئی یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور بعد میں اس میں جو کمی مجھے فیل ہوئی بعد میں میں نے اس میں تکہ سیخ کباب مسالہ بھی ایٹ کیا تھا کیونکہ جو پپلی تھی جو خوشک پپی تھا وغیرہ وہ میرے ساتھ نہیں تھا تو وہ پیکٹ میں اس مسالے کو ڈالنے کے بعد وہ کیمی بھی پوری ہو گئی اور یہ بعد میں میں نے اس میں چوپر میں ڈال کر اس کو اچھی طریقی سے اس کا کیمہ بنایا تھا بلکل باریک باریک والا تاکہ جو تکہ سیخ کباب ہم بنانے جا رہے تھے پھر وہ ٹوٹے نہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کیا تھا کیمہ کو میں نے آئی تینک اوورنائٹ چھوڑا تھا اوورنائٹ میں نے چھوڑا تھا چونکہ یہاں تو سردیا ہیں فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ ٹیمپریچر پر میں نے اس کو چھوڑا تھا یہ میں نے اس میں ڈالا تھا تکہ سیخ کباب کا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا اور آئیل میں سب لگا کر میں نے اس کو اوورنائٹ کیلئے رکھتا پھر میں نے بعد میں اس سے مورننگ میں کباب بنانے تھے اور بناتی ٹائم ایک انڈا جو تھا وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کیا تھا تاکہ کباب کی گریپ چوہے وہ ضبوط رہے فرائی ٹائم چوہے یہ ٹوٹے نہیں یہاں پر میرے ساتھ نوڈل کی سٹیک تھی اسی کی مدد سے بھی میں نے اس کو شیپ دیا تھا اس طریقے سے اور گرم آئل میں اس کو فرائی کیا تھا یہ بہت ٹیسٹی اور لذیذ کباب تھے شکل بھلے سے اچھے نہیں آئے تھے مجھ سے لیکن ٹیسٹ اس کا بہت بہت زبردستہ بچوں کو تو بہت پسند آئے تھا اور دوسری سائٹ پر میں نے کیا تھے یہ میرے ساتھ جو بار بی کیو کے سٹیک آویلیبل ہوتے ہیں اس کو داگے سے بان کر میں نے یہ سیخ کباب اس طریقے سے اسی سے بھی بنایا تھے آپ لوگوں کے اپنی چوائس ہے جیسے آپ کو ایزی لگے وہ آپ لوگ جو ہے بنا سکتے ہو تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں کی تو بہت فیوریٹ ہے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے کباب کیسے بنے دیں چلیے جی مجھے اپنے دعاوں میں یاد کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ کہ آپ لوگوں کے قائمہ شکریہ بہت خیال راہی کی اس کے دکھر جیبا کسیل شروع